اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت دفعہ لوگوں کے جو بال ہیں وہ وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں جس کو ہم گری ہیئرز کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ کاش ان کے پاس کوئی گھر میں ہی بنایا ہوا ایک قدرتی طور پہ ایک ایسا تیل ہو کہ جس کو وہ استعمال کریں اور ان کے جو بال سفید ہو چکے ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جائیں اور اسی طرح سے بالوں کو جلس فید ہونے سے روکا جائے اور ان کی نشونما بہتر ہو جائے ان کی گروت بہتر ہو جائے یہ گھنے اور پیارے لگیں تو اس کے لیے قدرتی طور پہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں ایک آئل تیار کر سکتے ہیں اور آپ کو مارکیٹ سے مہنگے کیمیکل والے آئل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے آپ کو چاہیے ہیں چار چیزیں وہ جو چار چیزیں ہیں اس میں آپ کو عاملہ چاہیے ہے اس میں آپ کو کڑی پتہ چاہیے ہے اس میں آپ کو ایک بھرنگ راج نامی پنسار سے آپ کو مل جاتا ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے یہ چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو ناریل کا تیل یعنی کوکونٹ آئل چاہیے ہے اس کو بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ گھر میں اس کو تیار کر سکتے ہیں اور روزانہ کی بجائے ایک دن چھوڑ کے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو وہ تمام فائدے ملیں گے جو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں اب آپ نے بنانا کیسے ہے آپ ایک مارکیٹ میں جائیں اور ایک جار یعنی شیشے کا جار ہوتا ہے جس کا موں تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے تو وہ لے کے ہیں ڈھککن والا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر صرف سو ایمل جو ہے وہ ناریل کا تیل یا کوکونٹ آئل ڈالنا ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے جیسے میں نے عاملے کی بات کی تھی تو ساتھ جو سکھے ہوئے سیون ڈرائے جو عاملہ ہے ان کو آپ تھوڑا سا کوٹ لیں گے اور ان کو اس کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کا مطلب ہے ڈپ کر دیں گے یعنی جو آئل ہے ناریل کا جو تیل ہے وہ سو ایمل ہے تو اتنا ہے کہ وہ اوپر رہے گا اور یہ چیزیں اس کے نیچے آ جائیں گے ڈپ ہو جائیں گی پہلے آپ نے عاملہ کے ساتھ کیا پھر آپ کوشش کریں کہ بائیس تیس جو ہیں وہ کڑی کے جو پتے آپ کو ملتے ہیں مارکٹ سے مل جاتے ہیں کڑی کا پتہ تو وہ لے کے آئیں اور اس کو آپ نے جو فریش ہوتے ہیں تازہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے توڑ لیں آتوں سے اور اس کے بعد ان کو بھی اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آخری چیز ڈالنی ہے وہ پنسار سے آپ کو سوکھی ہوئی بھرنگ راج جو جڑی ہے وہ مل جاتی ہے اس کو لائیں اور آپ نے اس کو تھوڑا سا کوٹ لینا ہے یعنی آپ کسی بھی جیسے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یعنی کہ گھروں میں پڑا ہوتا ہے کوٹنے والا مسالے جس میں آپ کوٹتے ہیں تو اسے اس کو کوٹ لیں اور پھر جو بڑے کھانے کے جو دو چمچ ہوتے ہیں یعنی ٹیبل سپون فول ہیں ان کو بھی اس ناریل کے تیل میں آپ ڈپ کر دیں اب یہ تینوں چیزیں ایسے ڈپ ہو جائیں گی کہ تیل اوپر رہے گا اور یہ نیچے چلی جائیں گی اب اس کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہیں اگر تو تھوڑا سا آپ ابھی آپ صبر کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نے اس کو یہ جو اپنے جار کے اندر ششے کے جار کے اندر رکھا ہے سب کچھ تو اس کو ڈھکن کو بند کریں اچھی طریقے سے اور گھر کے کسی ایک ایسے حصے میں اکیس دن کے لیے اس کو رکھ دیں جہاں پہ روزانہ دھوپ پڑتی ہو اور اکیس دن کے بعد آپ نے اس آئل کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک دن چھوڑ کے آپ آرام سے اس کا مساج کریں گے اور پھر اس کے بعد رات کو اگر لگاتے ہیں تو صبح نہا لیں دن میں لگاتے ہیں تو دو چار گھنٹے کے بعد آپ نہا سکتے ہیں ایک تو یہ آپشن ہے لیکن فرض کریں کہ آپ کو جلدی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو جو آپ نے یہ سب کچھ اس میں ڈپ کیا ہے تینوں چیزیں یعنی ناریل کے تیل میں آپ نے بھرنگ راج آپ نے کڑی پتے اور اسی طرح سے جو آملہ ہے ان کو ڈپ کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ کڑا ہی ہوتی ہے گھر میں ظاہر پڑی ہوتی ہے تو ہلکی آنچ پہ اس کو تھوڑا سا آپ بنائیں ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دیں آئل کو گرم کرنا شروع کر دیں پھر جس وقت یہ جو تینوں چیزیں آپ نے ڈالی ہیں ان کا رنگ جو ہے وہ بلیک ہو جائے کالا ہو جائے تو وہ ٹائم ہوگا کہ آپ نے رک جانا ہے کڑا ہی کو اتاریں چولے سے اور اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے جو آپ نے اکیس دن کے لیے دھوب میں رکھا تھا تو آپ کو اس میں چھاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں آپ نے آئل کو چھان لینا ہے کیونکہ اب یہ گرم کرنے سے جو بھی ان تینوں چیزوں کی تاثیر تھی وہ آئل اپنے اندر لے چکا ہے اور اس کے بعد تھنڈا جو جب یہ ہو جائے گا تو اس کو آپ روزانہ ایک دن چھوڑ کے آپ استعمال کریں ہلکا سا جڑوں پہ لگائیں مساج کر لیں اور اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو لگانے سے پہلے ہلکا سا گرم ہو جائے تو اور بھی زیادہ یہ اس کا فائدہ آتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بالیں وہ گھنے ہو جائیں گے آپ کے بال زیادہ ہو جائیں گے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے آپ کے بال اچھے لگیں گے اور خاص طور پر جو ان کا رنگ اگر آپ کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے تو ان کا جو سفید رنگ ہو رہا تھا جو گری بال بن رہے تھے تو وہ واپسی شروع ہو جائے گی اور مزید وہ گری نہیں ہوں گے اور اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو فائدہ ہونے کے چانسز ہیں تو یہ گھر میں آپ آئل بنا سکتے ہیں مارکیٹ سے کوئی مہنگی چیز لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ میں ہوتا ہے کمپیٹیشن جب اس کمپیٹیشن والے آئل لیکن جب آپ گھر میں خود اپنے سامنے یہ بنوائیں گے چیزیں تو آپ کے لیے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو نیچے شیئر کا آپشن اس کو کلک کریں اوپر آ جائے گا کاپی لنک لنک کو کاپی کریں اور کہیں پہ بھی شیئر کریں اپنے دوستو رشتداروں سے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائی سے محفوظ رکھیں